تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں گیامپل نمبر تھرڈ یہ گیامپل نمبر تھرڈ ہمارا ہے سائن انورس ٹو ایکس انڈر روٹ ون مائنس یکس سکوائر برابر ٹو سائن انورس یکس اور ایک یکس کو ڈیفائن کیا ہے یہ ڈیفائن کیا ہے مائنس ون اپان انڈر روٹ ٹو چھوٹا برابر یکس چھوٹا برابر ایک بٹے انڈر روٹ ٹو اس کا مطلب ہے یکس کامان مائنس ایک بٹے انڈر روٹ دو کے برابر یا بڑا اور ایک بٹے انڈر روٹ دو کے برابر یا چھوٹا ہو سکتا ہے یکس کامان اس پرکار ہمارا کوسٹن ڈیفائن کیا گیا ہے اب ہمیں پروب کرنا ہے اس کے برابر یہ ہوتا ہے یہ ہمیں پروب کرنا ہے تو ہم یہاں پر پہلے ایک مانیں گے مانا یکس برابر سائن یا سائن ٹھیٹا یکس برابر سائن ٹھیٹا ہم مانتے ہیں کیونکہ ایسے میں ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے جب یکس کے ٹرم کو ہم سائن مان لیں گے تو یہ سائن انبرس اور سائن آپس میں کٹ سکتے ہیں اور ادھر ہمیں سائن لانا بھی ہے اس لئے ہم یکس برابر سائن ٹھیٹا مانتے ہیں اور اس کو یکس کے اسطحان پر رکھ دیں گے سائن انبرس ٹو سائن ٹھیٹا انڈر روٹ ون مائنس سائن ٹھیٹا ون مائنس سائن سکوائر ٹھیٹا بریکٹ بند اب چلیئے اس کو آگے سالو کرتے ہیں سائن انبرس ٹو سائن ٹھیٹا اب اس کا مان کیا ہوگا ون مائنس سائن سکوائر ٹھیٹا برابر ہوتا ہے کاؤس سکوائر ٹھیٹا انڈر روٹ کاؤس سکوائر ٹھیٹا یہ فارمولا آپ پڑھی چکے ہوں گے سائن سکوائر ٹھیٹا پلس کاؤس سکوائر ٹھیٹا یقل ٹو ون ہوتا ہے اور یہاں لکھا تھا جب ہم سائن سکوائر ٹھیٹا کو ادھر پھید دیں گے تو کاؤس سکوائر ٹھیٹا برابر ون مائنس سائن سکوائر ٹھیٹا ہو جائے گا اور یہ ہمان یہاں پہ لکھا تھا تو اس کے برابر ہم کاؤس سکوائر ٹھیٹا لکھ دیئے ہیں اب چلیئے اس کو آگے سولپ کرتے ہیں سائن انورس ٹو سائن تھیٹا انڈر روٹ لگا ہے کاؤس سکوائر میں ہے اس لئے آپ اس میں کٹ جائے گا اور مان دے دے گا کاؤس تھیٹا اب آگے ہم لکھیں گے سائن انورس اور ٹو سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا برابر ہوتا ہے ٹو نہیں سائن ٹو تھیٹا سائن ٹو تھیٹا کاؤس تھیٹا برابر سائن ٹو تھیٹا ہوتا ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے اس کے جگہ پر سائن ٹو تھیٹا اب یہ آپس میں کٹ جائیں گے اور آپ کا مان ہوگا ٹو تھیٹا لیکن یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا ٹو تھیٹا کا مان سائن کے ڈومین میں ہے کی نہیں تو سائن کا ڈومین ہوتا ہے ٹو تھیٹا بلونگ کرتا ہے یعنی مائنس پائی وائی ٹو سے پائی وائی ٹو تک اس کے بیچ کا مان ہے یعنی مائنس پائی وائی ٹو سے پائی وائی ٹو کے بیچ کا مان ٹو تھیٹا ہے تب ہی ہم ایسا لکھیں گے جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں یہ جو سرط دی ہے اس سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ ہمیں دیا تھا یہ ہم لکھ چکے ہیں اب سبھی پچھوں میں سائن انورس کا گوڑا کرنے پر تو جب ہم ادھر کریں گے سائن انورس مائنس وان اپان انڈر روٹ ٹو ہو جائے گا اور یہ سائن انورس اور سائن کٹ کے تھیٹا آ جائے گا اور ادھر ڈیفائن ہو جائے گا سائن انورس وان اپان انڈر روٹ ٹو اب آپ ایک فارمولہ پڑھی چکے ہیں سائن انورس مائنس تھیٹا برابر مائنس سائن تھیٹا ہوتا ہے مائنس سائن انورس تھیٹا ہوتا ہے یہ آپ کو فارمولہ بتا چکا ہوں یہ مائنس سائن ٹین کوسک میں پہلے آ جاتا ہے اور کوس آپ کا کوس کار اس میں پائی مائنس لکھنا پڑتا ہے پائی مائنس پھر جو ہوگا انورس ترینیمیٹری فنکشن لکھ دیں گے اب ہم اس کو سالو کریں گے جب اس کو ہم سالو کریں گے تو مائنس شروع میں آ جائے گا اور اس پرکار ہو جائے گا تھیٹا سائن سائن کو کاٹ دے گا اور پائی وائی فور یہ انسر دے دے گا لیس تین ایکوال ٹو ٹیٹا لیس تین ایکوال ٹو اس کا بھی مائن پائی وائی فور ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی سائن تینوں پکچھوں میں دو کا گوڑا کرنے پر جب ادھر ہم دو کا گوڑا کریں گے تو یہ کچھ اس پرکار ہو جائے گا دو سے یہ چار کٹے گا تو دو ہو جائے گا لیس دین ایکوال ٹو ٹو ٹیٹا لیس دین ایکوال ٹو پائی بائی ٹو یہاں سے کر رہا ہے ٹو ٹیٹا مائنس پائی بائی ٹو کے برابر یا بڑا ہوگا ٹیٹا ٹو ٹیٹا پائی بائی ٹو کے برابر یا چھوٹا ہوگا تو یہاں پہ ڈیفائن ہوتا ٹو ٹیٹا بیلون کرتا ہے مائنس پائی بائی ٹو سے یہ بھی ہو سکتا ہے اور پائی بائی ٹو تک یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بیچ کے بھی کوڑ ہو سکتے ہیں یہ بند انترال میں ہے تو یہ پریبھاس یہاں سے صدھ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ٹو ٹیٹا لگ سکتے ہیں یہ جو آپ کو دیا تھا اس ڈیفائن سے ہم لگ سائن انورس یاکس لگ دیں گے تو ٹو سائن انورس یاکس یہ ہمارا پروپ ہو جاتا ہے یہ دیکھ یہ ہمیں لانا تھا یہاں سے ہم لاد یہ لیکن یہاں پہ بات کیا تھی ٹو ٹیٹا کے لئے ہمیں اس سرط سے ایک بار دکھانا تھا کہ ٹو ٹیٹا کا رینج کیا ہے ٹو ٹیٹا کس کو بلونگ کرتا ہے تو یہاں ٹو ٹیٹا مائنس پائی بائی ٹو سے پائی بائی ٹو تک بلونگ کرتا ہے یہ ہم نے ڈیفائن کر دیا اس لئے ٹو ٹیٹا سائن کے ڈومین میں ہوگا اور جب سائن کے ڈومین میں ہوگا سائن انبرز سائن آپس میں کر جائیں گے اور ہمیں مان یہ پرابط ہو جائے گا یدی یہ سرط اس سرط کے انسار یہ مان نہ آتا تو اس کا مان ہم کچھ دوسرے طریقے سے لگاتے یا پھر اس کا مان نکال نکال نا آس ہوجاتا لیکن سرط ہمارا اس کے بیچ میں آیا ہے اس لیے ہم سائن انبرز اور سائن کو کاٹ کے ٹو تھٹا لکھ تھٹا کا مان سائن انبرز یا لکھ سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوششن میں تیسرے ادھارر میں دو کوششن دیا تھا یہ پہلا کوششن اب چلتے ہیں دوسرے کوششن دوسرا کوششن بھی سیم کوششن ہے اسی پرکار ہے لیکن اس میں سائن انبرز کے جگہ کوش انبرز لانا ہے 2 x انڈر روٹ 1 مائنس x square برابر 2 کوش انبرز x اور اس میں بھی وائی ڈیفائن کیا گیا ہے x کو less than equal to x less than equal to 1 اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے x کا مان 1 بٹے under root 2 کے برابر یا بڑا اور x سے چھوٹا ہو سکتا ہے یا 1 کے برابر ہو سکتا ہے یہ define کیا گیا x کا مان اب اس کو ہم solve کریں گے اس بار ہمیں cost لانا ہے اس لیے ہم اس کے اس پر cos theta رکھیں گے کیونکہ cos ہوگا اور جو اس کا مان آئے گا sine آ جائے گا اور دونوں پھر سے sine to theta کا فارمولا بن جائے گا اس کو ہم solve کر لیں گے یہ ہم پہلے مانتے ہیں معنی x برابر یہ ہے تو ہم نکال لیتے پہلے سے theta یہاں پہ تو آتا ہے sine inverse to cos theta under root 1 minus cos square theta اب آپ سمجھ چکے ہوں گے sine inverse to cos theta اور اس کا امان ہو جائے گا sine theta اگر آپ نہیں سمجھتے دیکھ لائن اور لگ دیتے ہیں under root لگ جائے گا 1 minus cos square theta برابر sine square theta ہوتا ہے یہاں سمجھ چکے ہوں گے صرف اس کا امان ہم رکھ دی ہے sine square theta اب جب اس کو solve کریں گے تو sine inverse to cos theta اور اس کا امان ہو جائے گا sine theta یہ under root square اور under root اپس میں cancel ہو جائیں گے اب اس کو ہم فارمولہ بنا لیتے ہیں فارمولی کی طرح لکھ دیتے ہیں 2 sine theta یہ theta بنا لیجئے 0 لگ رہا ہے 2 sine theta cos theta sine inverse 2 sine theta اور cos theta کا مان ہوتا ہے sine 2 theta یہ آپ بتا چکے ہیں sine 2 theta مان ہوتا ہے یہاں پہ لکھنا بھی پڑے گا چونکہ 2 sine theta cos theta برابر sine 2 theta ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے اسطحان پر رکھ دیئے اب پھر سے ہمیں define کرنا پڑے گا کہ 2 theta کیا belong کر رہا ہے minus pi by 2 سے pi by 2 تک یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ کی کیا یہ belong کر رہا ہے اس سرط سے تو یہاں پہ ہم یکس برابر cos theta مانے تھے تو یہاں پہ ہم رکھ دیں گے تی ہو جائے گا 1 upon under root 2 less than equal to cos theta less than equal to 1 اب دونوں پکچوں میں cos inverse لینے پر جب ادھر cos inverse لیں گے cos inverse 1 upon under root 2 less than equal to cos inverse اور cos اپس مکٹ جائیں گے بچے گا آپ theta اور یہ ہوگا cos inverse 1 cos inverse 1 upon under root 2 مان ہوتا ہے pi y 4 کا pi y 4 کا مان ہوتا ہے اور یہ آپ کا theta اور یہ less than equal to sin inverse 1 کا مان ہو جائے گا اور اس کا مان آ جائے گا 0 اس کو آپ solve کر سکتے ہیں 1 upon under root 2 کے ستھان پر رکھ سکتے ہیں cos pi y 4 اور یہا cos 0 رکھ مان آپ لگا سکتے ہیں اس کا مان آ theta میں define تھا اس لئے 2 theta بنائیں گے اس کے لئے 2 کا گنا کریں گے 2 کا گنا کریں گے pi y 2 آ جائے گا اور یہ define کچھ اس پرکار ہوگا یہ theta نہیں 0 ہے یہ آگیا 2 theta el پی 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 2 پی بی جتنے بھی جتنے کون ہوں گے وہ ہمارا اس interval میں ہوگا اور جب اس interval میں ہوگا تو 2 theta define ہوگا اپنے domain میں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ minus pi 2 نہیں آیا بلکہ 0 سے pi 2 آگیا یہاں سے یہاں سے یہاں تک کے مان کے لئے define ہے اور یہ مان sin x کے domain میں ہے اور جب domain میں ہے تو ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں یہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے sin inverse اور sin کر جائے گا اور آ جائے 2 theta theta کا مان ہم رکھے cos theta کا مان نکالیں جائے گا تو یہ آگیا cos inverse x اس پرکار ہم define کر سکتے ہیں اس کو اب چلی بڑھتے ہیں آگلے question کی اور ادھہران 4 کی اور ادھہران 4 شروع کرتے ہیں ادھہران 4 دیا گیا ہے 10 inverse 1 2 plus 10 inverse 2 بٹے 11 برابر 10 inverse 3 بٹے 4 اب یہی وہ 10 کے یوگ بالا فارمولا لگے گا اب یہاں پہ آپ جانتے ہوں گے ایک فارمولا میں لکھ بایا تھا 10 inverse x plus 10 inverse by برابر ہوتا ہے 10 inverse x plus by بٹے 1 minus x by یہ فارمولا آپ کو لکھوائے بھی تھے اور صدھ کروائے تھے جب x by command 1 سے چھوٹا ہو تو پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں دیں گے 1 upon 2 into 2 upon 11 برابر 2 upon 22 یا 1 upon 11 اس کا مان دکھ رہا ہے کہ ایک میں 11 کا بھاگ دیں گے تو ایک سے چھوٹی سنخیہ آئے گی اس لئے ہم اس فارمولے کو لگا رہے ہیں یاد اسی میں اس کا مان ایک سے بڑا ہوتا یہاں پہ یہ نہ آتا لیکن یہاں پہ اس کا مان ایک سے چھوٹا آرہا ہے اس لئے یہ فارمولہ لگے گا تو یہاں پہ ہم فارمولہ لگا دیتے ہیں 10 inverse یہ x مانتے ہیں یہ by مانتے ہیں تو x plus by مانے پہلے اس کو جوڑنا پڑے گا اور پھر بٹے 1 minus x by 2 upon 2 into 2 upon 11 اس کو آپ ایک بریکٹ میں بند کر دیں گے اب آگے solve کرتے ہیں اب جب ہم اس کو solve کریں گے تو اس کا lcm لیں گے تو اس کا lcm آئے گا 22 اور 11 کا گھڑا ہو جائے گا تو 11 plus 4 بٹے 1 minus 2 upon 22 ان دونوں کا گھڑا کر دیں گے ہیں اب اس کو آگے solve کرتے ہیں تو 10 inverse 11 4 15 upon 22 اب 22 یہاں آئے گا 22 minus 2 upon 22 ہو جائے گا اس پت کو solve کریں گے تو اس کا lcm 22 آئے گا اور اس کا گھڑا اس کے ساتھ ہو جائے گا اور 1 کا گھڑا اس کے ساتھ آئے گا اس کو آپ solve کر سکتے ہیں اس پر کار یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب اس کو آگے solve کریں گے 10 inverse 22 سے 22 کر جائے گا اور آپ آئے گا 15 upon 20 اب اس کو آگے solve کریں کریں تو اس کو ہم 5 سے کا ڈیتے ہیں تو 5 15 15 اب 5 20 یہ ہمارا RHS آگیا ہم یہاں LHS لے کر چلے تھے LHS یہاں ہمارا RHS آگیا ہے اس پرکار اس کو ہم solve کر سکتے ہیں چلئے بڑھتے ہیں اگلے question کی اور اگلہ question ہے ہمارا پانچ ما ادھرن 10 inverse cos x upon 1 minus sin x یہ ہمارا question ہے اور یہاں interval دیا گیا اس پر define بھی کیا گیا x minus 3 pi upon 2 less than x less than pi by 2 یہ ہمارا interval بھی دیا گیا ہے اور یہ ہمارا question ہے اس کو ہمیں سرل روپ میں لکھنا ہے تو اب ہم اس کو solve کیسے کریں گے ید یہ سب ہی پدر 10 میں بدل جائے تو 10 inverse 10 آپس میں کٹ جائیں گا پر اس کو ہمیں 10 میں بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا چلئے کرتے ہیں آپ کو ہم بتا چکے ہوں گے cos x برابر کیا ہوتا ہے cos x برابر ہوتا ہے cos square x by two minus sine square x by two یہ آپ فرمولہ جانتے ہوں گے یہ ہوتا cos 2x تو یہ بٹے 2 نہ ہوتا اور آپ جانتے ہوں گے sin x برابر کیا ہوتا ہے sin x برابر ہوتا ہے two sin x بٹے two minus cos x بٹے two وہی والا فرمولہ two sin theta cos theta برابر sin two theta ہوتا ہے یہاں پہ two نہیں ہے اس لیے two کا divide کیا گئے یہ فرمولہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اور ایک کمان آپ جانتے ہی ہیں sin square x by two plus cos square x by two باستو بکتہ میں sin square x plus cos square x برابر ہوتا ہے لیکن جب اس کا مان x by two اور اس کا مان x by two کے term میں لکھیں گے تو اس میں بھی ہم پریورت اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے sin square theta plus cos square theta برابر one theta کے اس پر ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ pi by two pi by two تھا تو اس لئے ہم pi by two بنا دیئے ہیں اب ہم ان سبھی کمان اس میں put کریں گے تو cos x کا مان یہ ہوتا ہے تو cos square x by two minus sin square x by two یہ ہم لکھ دیئے ہیں اس کو الگ کر دیتے ہیں اس کا مان ہو جائے گا sin square x by two plus cos square x by two minus یہاں پہ minus تھا اور sin کا مان رکھ دیتے ہیں کیا اس تھا two sin x by two cos x by two یہ cos x بٹے دو لکھا گیا ہے اس کو آپ سمجھ جائیے گا ہم بس مان رکھ دیئے ہیں اس کو ایک بند کو سٹک میں لکھ دیتے ہیں اس پرکار ہم اس کو لکھ دیں گے اب اس کو ہم ایک بار اور لکھ دیتے ہیں cos square x by two minus sine square x by two بٹے sine square x by two plus cos square x by two minus two sine x by two cos x by two اس کو آپ لگا دیں گے یہاں پہ جگہ نہیں یہ ہمارا question ہے اب آپ formula جانتے ہیں a square minus b square برابر ہوتا ہے a minus b a plus b یہاں پہ sine square sine cos square x by two تھا تو جب ہم cos x by two کو a مان تو یہ ہی والا formula بن رہا a square minus b square اور یہ نیچے والا formula is square plus b square minus 2 a b برابر ہوتا ہے a minus b ka whole square یہ formula آپ جانتے ہوں گے تو یہ ہو جائے گا 10 inverse اس کا مان ہو جائے گا cos x by 2 minus sin x by 2 اور ایک bar plus کے روپے ہو جائے گا cos x by 2 plus sin x by 2 بٹے اس کا مان ہو جائے گا sin x by 2 minus cos x by 2 کا whole square اس پرکار یہ ہو جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cos x by 2 minus sin x by 2 یدی کہیں لکھا گیا ہے a minus b ka whole square تو اس کو ہم اس پرکار لکھ دیں گے تو کوئی گلت نہیں ہوگا یہ دونوں آپس میں برابر ہی لکھیں گے ہیں دونوں بات ایک ہی بات کہی گئی ہے اس لیے گا cos x by 2 minus sin x by 2 ka whole square اور یہ دونوں term برابر ہوگا اس term سے یہ کٹ جائے گا اور یہ دونوں term بچیں گے چلی آگے اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ بچا تھا 10 inverse بچا تھا ہمارا ادھر لے دیکھیں cos x by 2 plus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2 یہ ہمارا تھا اب ہم یہاں cos x by 2 کو common لیں گے کیونکہ جب ہم common لیں گے تو اس کے بٹے بھی cos x by 2 آئے گا اور وہ 10 میں بدل جائے گا دیکھئے گا جب ہم اس میں سے cos x by 2 common لیں گے تو یہاں 1 plus sin 10 10 a plus 10 b but a 1 minus 10 a plus 10 b 10 a into 10 b by 4 plus x by 2 یہی ہمارا answer اس کو آپ یہ جو آپ کی limit دی گئی تھی اس limit سے بھی prove کر سکتے ہیں اس limit میں define اگر آپ اس میں ہم کچھ مان مانے تو نہیں ہے تو گیا اس limit میں یہ limit ہماری x کی limit دکھا رہے تھی یہاں پہ x کا مان جو ہے 3 pi by 2 سے pi by 2 کے بیچ میں x کا مان ہے یہاں پہ x کا مان رکھیں گے آپ تو 10 کے domain میں آئے گا اس کو بھی ہم سمجھا دیتے ہیں ہماری دی گئی limit تھی minus 3 pi by 2 سے pi by 2 تک تھی 4 ہو جائے گا اس کو solve کریں گے تو ہمارا مان آئے گا 4 یہ آپس میں کٹ کے minus 2 pi آ جائے گا اور اس کا مان آئے گا آئے جب اس کا یہ والا ہم مان لیں گے تو pi by 4 plus pi y 4 x 2 سے چھوٹا ہو گا یہ اس کی limit decide ہو گئی اور آپ جانتے ہیں 10x کا domain جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے minus pi by 2 سے pi by 2 کے بیچ میں ہوتا یہ دونوں سامل نہیں ہوتا تو یہاں بھی جو define کیے ہیں ہم اس میں پتا چل رہا ہے کہ یہ اور اس کے بیچ کی سنخیہ یہ ہے minus pi by 2 سے بڑی سنخیہ یہ ہے اور pi by 2 سے چھوٹی سنخیہ ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس کے بیچ کی سنخیہ ہے اور جب اس کے بیچ کی سنخیہ ہے تو 10 inverse 10 آپس میں کٹ کے یہ ہمیں مان دے دے گا یہ بات ہمیں دکھانی پڑے گی چل بڑھتے ہیں اگلی question کی اور 6 question ہے ہمارا 6 دہار ہے cot inverse 1 upon under root x square minus 1 اور یہ بولا ہے x 1 سے بڑا ہے کو سرال روپ میں ہمیں لکھنا ہے اس کو solve کرنے کے لیے ہم x برابر cos theta مانتے ہیں جب x برابر cos نہیں x x theta مانیں کے کیونکہ یہاں پہ x theta رکھیں گے تو x square theta minus 1 ہمارا ہوتا ہے 10 square theta اور under root کی بجے سے صرف یہاں پہ 10 theta آئے گا اور یہ اوپر جا کے cot میں بدل جائے گا اور cot inverse ہے تو آپ اس میں کر جائیں گے اس لئے ہمیں theta ماننا پڑے گا cot inverse 1 upon under root 6 square theta minus 1 1 برابر ہوتا ہے 10 square theta یہ سرب سمی کا فارمولا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے 1 upon under root 10 square theta یہ آگیا cot inverse 1 upon یہ under root سے 2 کر جائے گا اور آپ کا آئے گا 10 theta cot inverse اور یہ جب اوپر جائے گا cot theta یہ جب theta کا مان آپ نکال لیں گے theta کا مان آئے گا 6 inverse yaks theta کا مان آیا 6 inverse yaks اور جب اس کو ہم solve کریں گے تو inverse cot آپ اس پر کٹ جائے گا theta مان دے گا اور اس کو آگے جب solve کریں گے تو theta کا اس تھان پر یہ رگ لیں گے 6 inverse yaks یہ ہمیں question میں کوئی limit نہیں دی تھی تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ limit اس لئے دی گئی ہے کہ yaks کمان ایک سے بڑا ہوگا یہ کیوں دیا گیا ہے یہ اس لئے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ yaks کمان ید چھوٹا ہوتا یا ایک کے برابر ہوتا ید yaks کمان ایک کے برابر ہوتا تو یہ اپس میں کر جائے گا ٹھیٹا مان دے گا یہ آ جائے گا سیک inverse yaks اس پرکار چھٹ میں کوسٹن کو لگا لیں گے چلیے ست میں کوسٹن کی یور تو چلیے چلتے ہیں ادھہرن ساتھ پر ادھہرن ساتھ ہے صد کیجئے ٹین inverse yaks پلس ٹین inverse 2 x بٹے 1 مائنس x سکوار برابر 10 inverse 3 x مائنس x q بٹے 1 مائنس 3 x سکوار اور x کو پریبھاسط کیا گیا یہاں کی mod x ایک بٹے انڈر روٹ تین سے چھوٹا ہوگا اس پرکار ہمارا کوسٹن ہے اور سیدھ کرنا ہے یہ پکچ لے کر چلنا کرنا ہے تو یہ 10 inverse x plus 10 inverse by فارمولی سے آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہم یہ والا پکچ لے چل 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 رہے ہیں 10 inverse 3x minus x cube بٹے 1 minus 3x square اب یہاں 10 inverse ہے تو اس پت کو بھی ہمیں 10 بنانا ہوگا تو ہم x برابر 10 theta مانتے ہیں اور اس کا مان اس میں ہم رکھ دیں گے تو 10 inverse 3x 10 theta minus 10 cube theta بٹے 1 minus 3x 10 square theta اب اس کا مان 10 cube theta ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے 10 cube theta نہیں 10 3 theta ہوتا ہے اس کا formula 10 3 theta ہوتا ہے اب یہ 10 inverse اور 10 آپ میں کھٹ جائے گا اور آپ کا معنی 3 theta یہ جو پریباس لکھا گیا ہے اس پریباس سے آپ کو پہلے define کرنا ہوگا کہ 3 theta 10 کے domain میں ہے یا نہیں اس کا means ہے x ایک بار آپ رن لیں گے اور ایک بار دھن لیں گے تو minus 1 under root 3 less than x less than 1 upon under root 3 so پہلے ہم 10 inverse x کو الگ کر لیتے ہیں اب ہمارا بچہ 2 10 inverse x اور آپ کو پتہ ہوگا 2 10 inverse x کا 10 کے form میں فارمولا ہوتا ہے 10 inverse 2 x بٹے 1 minus x square اور بس یہاں پہ ہم رکھ دیں گے اور مجھے lhs مل جائے گا 2 2 کہاں گا یہ پورا رکھ دیں گے 10 inverse 2 x بٹے 1 minus x square اس پرکار ہمارا lhs proof ہوتا ہے یہاں ہم rhs لے کر چلے تھے اس پہ ایک فارمولا 10 3 theta کا لگا ہے یہ والا term 10 3 theta کا ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا formula 10 2 theta کا لگا گیا ہے اس پرکار ہم اس question کو لگا سکتے ہیں آپ اس formula کا بھی استعمال کر سکتے ہیں 10 inverse by برابر 10 inverse x plus by بٹے 1 minus x y اتر same ہی آئے گا آپ ان دونوں کو x اور by مان کے بھی لگا سکتے ہیں اتر میں کوئی لگا اس پرکار کو solve کر سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں اگلے question کی اور اگلا question ایک بار ایک کو ہم مائنس لیں گے اور ایک بار پلس لیں گے کچھ اس پرکار یہ جو پریباسہ لکھی گئی ہے یہ پریباسہ لکھا گیا ہے آر مائنس مائنس ون سے ون تک یہی پریباسہ لکھی گئی ہے جو سیک انورس اور کوسک انورس کا ڈومین ہوتا ہے یہ پریباسہ اس لئے لکھی گئی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ یکس جو ہے ڈومین میں ڈیفائن ہے کی نہیں اس لئے یہ پریباسہ کوسچن میں دیا گیا ہے اب اس کوسچن کو جب ہم سولپ کرتے ہیں تو آتا ہے کوس یکس کوس سیک انورس یکس پہلے ہم کوسچن کو ایک بار اور لکھ دیتے ہیں اب آپ فارمولہ پڑ چکے ہوں گے سیک انورس یکس پلس کوس سیک انورس یکس برابر ہوتا ہے پائی بائی ٹو جہاں یہ پریباسہ رہتی ہے موڈ یکس گریٹر دین اکوال ٹو جہاں یہ آپ پریباسہ پڑ چکے ہیں یہ یہاں پہ ڈاریکٹ مان ہم پوٹ کر دیں گے تو کچھ اس پرکار آ جائے گا کوس پائی بائی ٹو اور کوس پائی بائی ٹو کا مان جیرو ہوتا ہے بس اتنے ہمیں پروپ کرنا تھا اس کو ہمیں سرحل کرنا تھا اس کا مان نگیاد کرنا تھا اس کا مان آئے گا جیرو تو اس پرکار ہمارا ادھارن سیسن ختم ہوتا ہے اب چلیں گے پرسنوالی کی یور موسیقی موسیقی